السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سر ہم قبرستان عید کی نماز پڑھنے کے بعد گئے تاکہ ہمارے جو پیارے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کریں وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں پر بعض لوگوں نے قبروں کے اوپر اگربتیاں جلائی ہوئی ہیں ایک سوال تو یہ دوسرا سوال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں قبرستان وزٹ کیا اپنے بچے کی قبر کے پاس ہم نے دیکھا کہ پتے جمع کر کے ایک جگہ جلائے جا رہے ہیں کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے پت جھڑ بہت ہوتی ہے تو ہم نے کہا کہ پتے جمع کر کے وہ جلا رہے ہیں کہ سمر کے آنے سے پہلے بعض لوگ تو یہ کام خضا میں کر لیتے ہیں فال میں یا اس آٹم میں کر لیتے ہیں بعض لوگ اس کو سپرنگ میں کرتے ہیں یا سپرنگ کے شروع میں کرتے ہیں کہ پتے بغیرہ جلا دیتے ہیں کیونکہ پت جھڑ بغیرہ بہت ہوتی جن لاکھوں میں تو قبر کے پاس ایسے جلانے کا کام کرنا تو اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیں قبر کے پاس جلانے کا کام نہیں کرنا چاہیے سمپل از دیٹ چاہے وہ اگربتی کی صورت میں ہو یا آپ پتے وغیرہ یا کوئی چیزیں اور جلا رہے ہو یہ اس کو فقہ نے منع کیا ہے کہ قبر کے پاس یہ جلاو کا کام نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا اور قبر کے اوپر یہ اگربتیاں لگانا یہ سب پیسے کا زیاہ ہے اور یہ ایسے کام ہیں جن سے شریعت منع کرتی ہے علماء نے اس سے منع فرمایا ٹھیک ہوگی بات اچھا اب لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ قبر کے برابر اگربتی لگاتے ہیں غیر ضروری عمل ہے یہ انٹل ان انلس کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بھائی قبر کے پاس سے کہیں پر بدبو آ رہی ہے لوگ جب وزٹ کرنے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے قبر سے پرے کر کے آپ نے اگربتی جلا لی اس کے بعد دور قبر سے اور اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو اس کو بجھا دی لیکن قبر کے اوپر یہ اگربتیاں جلائے رکھنا قبر کے اوپر جلانا یہ سب اسلام سے ان جیزوں کا کوئی تعلق نہیں اور ویسی بھی مسلمانوں کے ہاں یہ قبرستان میں آگ کیونکہ یہ آپ کو کہاں ملتی ہے غیر مذاہب میں ملتی ہے تو غیر مذاہب سے کسی بھی قسم کی مماسلت نہیں کرنی چاہیے کوئی ریزمبلنس نہیں ہونی چاہیے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں آپ نے نہیں جلانا ہے کوئی بھی چیز قبرستان میں اور پھر اس کے علاوہ آپ یاد رکھیں کہ یہ قبر اس کا گھر ہے برزخ کا آپ اس کی گھر کے اوپر آگ جلا رہے ہیں سنگ اپاوٹ ایٹھ جس گھر سے ٹیک لگانے سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اس کے اوپر تو آپ وہاں پہ آگ جلا رہے ہیں تینک اپاوٹ اٹ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے اور اسی سے مطالق ایک اور سوال عید سے مطالق اسر برزخ میں بھی لوگ عید مناتے ہیں نہیں دیکھیں دنیاوی احکامات اور ہیں برزخ کے احکامات اور ہیں آپ عید کیوں مناتے ہیں آپ نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور عید جو ہے وہ سیلیبریشن ہے کہ باری تعالی ہم نے تیری عبادت کی تو اس عبادت کو قبول فرما تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے ایک فیسٹیوٹی رکھی ہے ایڈ ڈی اینڈ کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ تیز دن ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس تربیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی باقی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک طریقہ ایک ریمیمبرنس ہے ہم ملتے ہیں ساتھ میں کمیونٹی بلڈنگ ہوتی ہے تو برزخ میں یہ معاملات نہیں ہیں تو برزخ کے اندر عید کی بھی ضرورت نہیں سمپل از ایک السلام علیکم